لڈی اے سٹی کے متاثرین کا سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر احتجاز مظاہرین نے وزیر ہاؤسنگ کی گاڑی کا گھراؤ کر لیا متاثرین میاں محمد رشید کی گاڑی کے آگے لیٹ گئے ہم سے زبردستی جگہ چھینی جا رہی ہے مظاہرین کی دوہائی سپریم کورٹ ریجسٹری لڈی اے سٹی سے متعلق کیس قسمات چیر جسٹس کا پلاٹو کی تقسیم کی کمیٹی میں نیب افسرہن کو شامل کرنے پر اظہار برہمی نیب کا اس کمیٹی میں کیا کام لوگوں کے سروں پر نیب کی تلوار کیوں لٹکائے جا رہی ہے چیف جسٹس کے ریمارکس نو ہزار افراد کے پاس زمین کی فائلیں لیکن زمین موجود نہیں اٹھانوے ہزار کے نال زمین کا قبضہ ابھی واگزار کروانا ہے وزیر ہاؤسنگ نے سپریم کورٹ میں ریپورٹ جمع کرا دی پرائیوٹ یونیورسٹس کی قانونی حیثیت سے مطالق کیس کی سامات وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد سپریم کورٹ میں پیش آپ کے ریمارکس پور اپوزیشن نے ایستیفہ کا مطالبہ کر دیا وزیر سہر کا چیف جسٹس سے شکوا گھبرانے کی ضرورت نہیں آپ کام کریں آپ کا کردار قابل تحسین ہے ایستیفہ نہیں دینے دوں گا چیف جسٹس ساکب نصار کا جواب یونیورسٹس ہسپتال بہترین علاج کا اب خندر بن چکی ہے اٹھالیس لاکھ روپے کا بجلی قابل تھا ہسپتال کی بجلی بھی عادالت نے بہال کروائی ہسپتال کی آرازے پر کیے گا ایک عبزیں بھی عادالت نے واگزار کروائے چیف جسٹس یونیورسٹس ہسپتال کی حالت ازدار پر برہم ہسپتال کی بہالی کے لیے بنائے گا کمیجی کو تین روز میں بہتری کے لیے تجاویز پیش کرنے کا حکم فقی نوکری دو محکمہ صحت کے ملازمین مطالبات کی منظوری کے لیے سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر سرپا احتجاد عرصہ دراز سے محکمہ صحت میں آرزی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں چیف جسٹس اور پاکستان سے اپیل ہے مستقلی کے حکمات جاری کریں متاثرین کی اپیل اسیہ مسیح کی رہائی پر احتجاد املاک کی توڑ پوڑ کا کیس معصوم شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت پر ہے ریپورٹیں تو دے دی گئیں بتایا جائے اداعی گیاں کب اور کیسے ہوں گی چیف جسٹس کا ایڈوکیٹ جنرل سے اس تفسار نقصانات کا تخمینہ دو سو باسٹھ بلین لگایا گیا عدالت کا ایک مہام متاثرین کو اداعی گیا کرنے کا حکوم ٹیچنگ ہسپتالوں میں ایسیسن پروفیسرز کی چالیس نشستے خالی میڈیسن کے ایک سو بائس سینئر ریجسٹرار کو چھ برس سے درقی نہ ملنے کا انکشاف الات معالجہ متاثر ہونے لگا مریض تربردر قائد بیمار کارکن پریشان کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف بیمار ہیں احسن اقبال میرے لاہور سامیت لگی کارکنوں کی بڑی تعداد جیل کے باہر پہنچی نواز شریف کے حق میں نارے بازی نواز شریف کی صحت کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار عمران خان ہوں گے ادوائیات کی قیمتوں میں اضافے کی شدید مضمت کرتے ہیں لاکھوں نوکریوں کا دعویٰ کرنے والوں نے چاہر ماہ میں قوم کو بے روزگار کر دیا حکومت سے کوئی خیر کی خبر یا عوام کے رلیف کی خبر نہیں آئے گی حکومت ملکی مرشد کے لیے خطرہ بن چکی سابق وزر داخلہ احسن اقبال کی کوٹ لکپت جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو مہنگائے میں پسے غریب کے لیے زندگی بچانے کے دعویٰ بھی پہنچ سے باہر حکومت نے دوائیوں کی قیمت میں اضافہ کر کے عوام پر ظلم کیا تبدیلی صرف اعلانات تک محدود ہیں چہرے بدلے نظام وہی حکومت نے لوگوں کو گھر نہیں دیئے ٹینٹ لگا کر آرزی رہائش دے کر جان چھڑوالی امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تقریب سے خیطہ سانہی مورل ٹاؤن ڈی آئی جی عبدالرق کو جے آئی ٹی کا فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا ڈی ایس پی اقبال شاہ میمبر کنوینئر مقرر نئی جے آئی ٹی ارسر اے نو سانہی مورل ٹاؤن کی تحقیقات کرے گی ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا لاہور بار کا صدر کون آج فیصلہ ہوگا کھانے کے وقفے کے بعد پولنگ دوبارہ شروع صدارت نشست پر تین امیدوار مدہ مقابل حامد خان گروپ سے آسن چیما آسما جہانگیر گروپ کے قاضی اویس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع نائیب صدر کے نشست پر چھ جنرل سیکٹری کے لیے ساتھ امیدوار آمرستام نے آٹھ ہزار چھ سو ووٹرز بائیو میٹرک سسٹم کے ذریعے ووٹکاسٹ کریں گے